سانسد میں بھی اسے لے کر خافی گمبیرتہ سے مدہ کو اٹھائے گیا تمام راجنیتک دلوں کی جو بھی پرتکریہ جس طور پر آ رہی ہے ہم دکھا رہے ہیں اندرد بھال ہمارے ساتھ ہیں اندرد لیکن اس پورے دور میں دو چیزیں بہت ماتپون پہلی آپ ایک بات لگاتار کہہ رہے ہیں کہ جو سوالوں کو رکھ رہے تھے ان سوالوں وہ سوال ایک لحاظ سے ہوا میں تھے اور سانسد کہتے ہیں جنتہ سے جلے سوال وہ پوچھتے ہیں اور اسی مدی نظر آپ کو انہوں نے کہیں نہ کہیں آپ لوگوں سے بات چیت کی اور جڑے کیسے سوال تھے وہاں کچھ آپ ادھارن دیں تو کچھ مجا ہے ادھارن تو دیں گے اب دیکھئے اب جیسے شروع میں اگر ہم لوگ ہم لوگ کیا بول رہے تھے کہ ہم لوگ نسمہ کے پردینیدی ہیں نسمہ یعنی کی نورتھ انڈین سمال منوفیکٹر یا سی سمال سکیل یونٹس کے پردینید کی لابنگ کر رہے ہیں ہم لوگ تو ہمارے پرشن مجاوریٹی کے پرشن تو اسی وہی ریفلیٹ کرنا چاہیے تھا نہیں تو شنکہ ہوتی ان لوگ کو کہ بھائی کیسے آپ تو کہہ رہے ہو کہ آپ سمال سکیل کے حمایتی ہو لیکن آپ کو پرشن کچھ اور ڈال رہے ہو شروع میں ہم لوگ کو یہ پروبلم ہوئی جہاں ہم نے پبلک انٹریس کے پرشن ڈالنے شروع کرے مجھے پڑھ کے سناتا ہوں انگریزی میں اب جیسے کی ایک سوال تھا ہمارا کی whether the railway ministry has placed any order for purchase of the Yosserian electro diesel engine from Germany is the ministry aware that the tom wolf committee report in germany has halted his induction into the euro rail system میں یہاں درشکوں کو بتا دوں کی Yosserian ایک کالپنے کے ایک ساہتے میں جوزف ہیڈر کی novel کا ایک main character ہے اور tom wolf ایک بہت famous author ہے ایک بہت famous american author ہے ایک اور سوال whether the government has given sanction for the seat trial of salinger cotton of monsanto اب یہاں بھی میں بتا دوں salinger ایک بہت famous american author ہے salinger cotton نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایک سب سے مزیدار سوال ایک ہے has the ministry lifted the 1962 ban it imposed on the book for whom the bell tolls by ernest hemingway and the 1975 ban on ken casey's book one flew over a cuckoo's nest and hunter thompson's book fear and loathing in las vegas if so when was the ban's room یہاں بتا دوں یہ بہت ہی famous author ہے ان کے نہ کبھی ہمارے دیش میں ان کے اوپر نہ بین لگا ان کے کتابوں پہ نہ ایسا کچھ ہوا یہ بیسکلی کالپنک سوال ہیں اور ایک اور سوال ہے جو بھی کہ ہمارے کمپنی سے ایک طرح سے جڑا ہوا ہے کمپنی کے نام سے whether the government is aware that a domestic flying license has been denied to Cobra Cargo for starting operations in India since when has Sampar Sursum Private Limited the holding company of Cobra Cargo applied for the domestic cargo license مطلب کہ یہ کالپنک کمپنی ہے Cobra Cargo نام کی کوئی کمپنی نہیں ہے لیکن ایسے سوال ہم یہ ہے کہ سانسد میں ڈل چکے ہیں سانسور نے اس پر sign کیا ہوا ہے وہ آئے کہ ابھی تک مجھے پتا نہیں کتنے ہیں اگر آئے ہیں تو مجھے پتا نہیں اگر بھوششے میں ابھی کچھ ہوا اگر کچھ آنے والے ہیں تو اس کا بھی مجھے پتا نہیں یہ کچھ ایسے سوال ہے جس کا کہیں کچھ بھی لینا دینا حقیقت کے دھراتل پہ نہیں ہے جائر طور پر ہوا میں رچے بھونے گئے سوال لیکن سانسدوں نے اسے دیکھا پرکا نہیں لیکن اگر ایک بات اور اگر یہ سوال جو بھیجے گئے ہیں جو بقاعدہ سانسدوں کے sign کے ساتھ پیپر میں جاتے ہیں کوششن آور میں شامل ہونے کے لیے اس میں سے کچھ ایسے سوال اب جب وہ چیز سامنے آگئے کیا سانسد کے سامنے اس کا کوئی ریکارڈ رہتا ہے اس پر روک لگائی جائے یا دیکھا جائے یہ تو سانسد کا جو پروسیجر ہے انہی کو معلوم ہوگا کیا پروسیجر ہے اس میں لیکن جہاں تک مجھے اس کا پتا ہی ہو سکتا ہے میرا گیان غلط ہو اس پر کہ وہ پرشن جو کی نہیں ٹیبل ہوتے ہیں وہ سانسدوں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی ریجسٹری میں شاید کچھ ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہ پرشن پرشن کی مطلب پریبھاشا ہے تو مجھے پتا نہیں لیکن کہ یہ پرشن دیا تھا اس طرح کا میرے کھیال سے کچھ ریکارڈ ہوتا ہے لیکن یہ سانسد بھی بہتر ہوگا اس کا آنسر کرنا نہیں لیکن اس طرح کے سوال جو آئے ہیں سدن کے پتل پر اب سانسد تو دیکھ رہی ہوگی سمنا چٹر جیز دشاہ میں کم سے کم اگریسیو ہوں گے کہ بھائی ان لوگوں کے طرف سے کون کون سے سوال آئے ہیں کم سے کم اب جو آئے ہیں اگر ان کے پاس وہ پرانی کوپیز پڑی ہوئی ہیں جو سممیٹ ہوتے ہیں اگر ان کے پاس ہیں تو بلکل یہ سوال نکلیں گے نہیں تو اس پورے دور میں سانسدوں نے کہیں کوئی کاؤنٹر وہ نہیں کرتے تھے کہ آپ جو چیچ کر رہے ہیں اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے بھائی آپ کو ایسے ٹیپ ہیں جا یہی سوال سانسد پڑھ رہے ہیں بھائی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے پارٹل جی کو شاید میں نے یہ سوال میں نے یا میری رپورٹر نے یہ سوال پڑھا ہے رامپال جی کو بھی پڑھا ہوا ہے تو یہ ایسی دکھانے کو تھا کہ اگر آپ ان کو پیسہ دے رہے ہیں تو آپ کچھ بھی ڈلوا سکتے ہو ان سے بھائی جب سانسد خود ہی کہہ رہا ہے جب ہم نے کہا کہ نسمہ کو کچھ کمپنیاں ایسے کچھ پریشان کر رہی ہیں تو کشوائی جی کا خود کمنٹ ہے کہ جانچ کروا دیں گے پروشنٹ ڈال لیں گے ان کے خلاف جانچ کروا دیں گے تو یہ مطلب ایک طرح سے بھائی بہت ہی یہ کوئی ایسے سوال نہیں تھے جس سے یہ بات سامنے آتی کہ کہیں نہ کہیں کسی دوسری کمپنی یا دوسری جگہوں پہ یہ ایک ایسے سوال تھے جن کا کچھ بھی لینا دینا حقیقت سے نہیں ایسے سوالوں کو سانسد پڑھتے ہیں باتچت کرتے ہیں پھر پیسے لے کر اس سوالوں کو سانسد کے پٹل پر رکھنے کی اپنی سہمتی ناسس جناتے ہیں بلکہ کوئی ایسا سوال بھی ہے نرد جو آیا ہو کم سے کم ٹیبل کیا گیا اور جس کا کچھ بھی حقیقت سے لینا دینا نہ ہو ہاں ایک ہے لیکن وہ شاید ہمارے ان گیارہ ایمپیوں میں سے نہیں ہیں ہمارے میڈل میں نے شاید جا کے دوستی باو میں کیونکہ پرشن دیکھیں پرشن کا ایسا ہے کہ جتنے زیادہ ایمپی ڈالیں گے اس پرشن کو اتنا زیادہ کچھ سکسیس ریٹ ہو جاتا ہے اس پرشن کو ٹیبل ہونے کے لیے تو جتنے بھی یہ دلال تھے وہ نا کیبل اس ایمپی سے سائن کرواتے تھے جس سے پرشن ڈال لے بلکہ اور ایمپی سے بھی سائن کرواتے تھے تو ان اور ایمپی نے بھی یا تو پرشن پڑھا نہیں یا دوستی بھائی میں ایسے پرشن ڈال لیا ایک پرشن میرے خیال نکلتا ہے سائلنجر کارٹن کے اوپر کچھ نکلا ہے میرے خیال سے یہ ایک حقیقت ہے کوششن آور میں جس طرچ پہ سوال کچھ سانسدوں نے جنہوں نے کیمرے پر پیسے لیے ہیں ان کے جریے یہ سامنے آتی ہیں چرچہ ہماری جائے رہے گی لیکن فیلحال وقت ایک برک کا ہے